بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین پاکستانی پانچ پاکستانی شہری ہیں جن کے سعودی عرب میں سر کلم کر دیے گئے ہیں کیوں کیے گئے ہیں اس پر میں بات کروں گا ہی کروں گا لیکن ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اکثر جب ہم بینون ملک جاتے ہیں تو وہ وہاں کے ممالک کو بھی ہمارے ملک جیسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر جو قانون ہے جو پولیس کے ساتھ جو سفارشی کلچر ہے انہی تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہی ملک ممالک میں جا کر وہی حرکات شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب پانچ پاکستانیوں کے سر کلم کر دیے گئے ہیں یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے کسی کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سعودی عرب اگر جا رہے ہیں تو یقیناً آپ چار ایسے ہر کام ہیں جن کو ہرگز ہرگز آپ نے جس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا کیونکہ میں خود سعودی عرب میرے جانے کا ایکسپیرنس ہوا ہے میں نے وہاں پر دیکھا ہے وہاں کی جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور ان کا جو لاک و وائلیٹ نہیں کرنے دیتے یہ آپ بات ذہن نشین کر لیں کیونکہ ہمارا سعودی عرب میں بہت جانا ہوتا ہے مکہ مقرمہ ہم نے جانا ہوتا ہے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے وہاں پر ہم عمرہ اور حج کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو اس لیے پاکستانیوں کو یہ ویڈیو ہرگز جو ہے وہ ضرور اس کو دیکھنے چاہیے اور اس کو آپ نے ہرگز سکپ نہیں کرنا کیونکہ آپ جب سعودی عرب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان چار چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر جانا ہے کیونکہ وہاں پر جو قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں نہ وہ کس سفارش مانتے ہیں نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ وہ اپنا جو لا ہے اس کو وائلیٹ بھی نہیں کرنے دیتے قانون کی وہاں پر حکمرانی ہے اور جو عدالتیں ہیں وہاں پر پراپر کام کر رہی ہیں اور جو گلٹی قرار دے دیا جاتا ہے اس کو پھر سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کے لیے انہوں نے مثالیں قائم کی ہیں تو آج اگر سعودی عرب میں جو امن قائم ہے وہاں کا جو امن ہے اس کے پیچھے کوئی اور رزن نہیں وہاں کے جو قوانین ہیں اور اس کے اوپر سختی سے جو عمل درامت ہے وہ قوانین جو ہے وہاں کے امن کی زمانت ہے تو میں خود کیونکہ سعودی عرب جا چکا ہوں وہاں پر میں نے تقریباً چالیس دن کا ٹائم گزارا جب میں حج پر گیا تھا الحمدللہ تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر پولیس کو دیکھ کے آپ کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے وہاں پر اکثر جو ہم دیکھتے تھے پولیس والوں کو تو ہم ہی یہ ہوتا تھا کہ یار یہ کھڑے ہیں تو ہم ہی یہ تحفظ فرام کریں گے ہمارے ہاں تو بڑا اس معاملے پر اولٹ ہی پایا جاتا ہے یہاں پر تو کچھ کام ہو جاتا ہے یہاں پر سپارش بھی چلتی ہے فون بھی چلتے ہیں لیکن وہاں پر یہ کچھ نہیں ہوتا تو اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دنیا بھر میں جو سزائے موت دینے کے طریقہ کار کیا اپنائے جاتے ہیں تو اس پر بھی بات کروں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے فیڈبیک ضرور دیجئے تاکہ ہم اپنے کانٹنٹ کو مزید امپروف کر سکیں سب سے پہلا ہم بات کر لیتے ہیں جی سعودی عرب میں جو پیش آیا واقعہ ہے اس پہ ہوا کیا ہے سعودی عرب میں جی پانچ پاکستانیوں کے سر کلم کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک بنگلہ دیشی شہری کو قتل کر دیا تھا اور ہوا یہ کیا تھا اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ پانچ پاکستانی شہری تھے یہ ایک کمپنی میں جاتے ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ تھا بنگلہ دیشی اور انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ڈکیٹی کی نیت سے گئے تھے وہاں پر ڈکیٹی کرنے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کو وہیں پر ہی چاکوں سے چھوریوں سے وار کر کے اس کو وہیں پر قتل کر دیا بعد ازا وہاں کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا یہ پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کے خلاف انویسٹیگیشن کا آغاز ہو گیا انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ انویسٹیگیشن چلتی رہی اور وہاں کی جو انٹیریر میسٹری انہوں نے بازابطہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ الزام ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے بعد ازا جی پولیس نے ان کو گرفتار کر کے اور شفاف تحقیقات کی اور مجاز عدارت نے ان کو سزائے موت سنا دی بعد ازا جی اس کو سزا کو اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں بھی برقرار رکھا گیا وہاں کی جو اپیل کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ہے وہاں پر یہ معاملہ جاتا ہے وہاں پر بھی سزا کو برقرار رکھا گیا بعد ازا پھر شاہی حکم جو ہے اس کے ذریعے سزائے موت پر عمل درامت کی منظوری دے دی گئی تو ان کو پاکستان سے تعلق رکھنے والے پانچ ملزمان کو مکہ شہر کے اندر سزائے موت دے دی گئی اب دیکھئے کہ مکہ شہر ہماری کتنا مقدس ترین شہر ہے ہم وہاں پر جاتے ہیں عمرہ ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہاں پر گھر ہے ہم نیتیں وہاں کے کتنی مرادیں لے کے جاتے ہیں لیکن اب وہ کتنے بدنصیب ہوں گے کہ جنہوں نے یہ گھنونہ کھیل پھیلے کھیلا اور ان کو اسی شہر میں ہی ان کے سر جو ہے وہ اتار دئیے گئے تو کوئی بھی پاکستانی جب جاتا ہے تو اس کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ چار کام آپ نے وہاں پر نہیں کرنے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے کام ہے تاکہ وہاں پر کیونکہ اس کی سزا سزائے موت ہے سر کلم کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے تو وہاں پر آپ نے جی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا تو ظاہر ہے وہاں آپ نہ کریں اس میں جیسے یہ گارڈ زخمی ہوا تھا بعد میں مر گیا تو انہوں نے قتل کے الزام میں پھانسی لگا دی تو دوسرا سمگلنگ کی وہاں پر سزائے موت ہے ڈرگز کی سزائے موت ہے ٹریفیکنگ ہیومن ٹریفیکنگ کی سزا موت رکھی گئی ہے مرڈر کی سزا موت ہے اور دشتگردی کی سزا موت ہے تو یہ وہ چار پانچ کام ہے جی جو آپ نے ہرگز ہرگز اس کی قریب بھی نہیں بھٹکنا اور اس کے لیے اکثر یہاں سے کیا ہوتا ہے بچارے حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں عمرہ ظاہرین جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں پاکستانی بہت زیادہ رہتے ہیں تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا کوئی سازو سامان ان کو تھما دیتے ہیں کہ یہ میرا سامان ہے وہاں پر پہنچا دینا ائرپورٹ پر بندہ آ جائے گا تم سے آ کر لے رہے گا لوگ اچھے نیت کے ساتھ لے جاتے ہیں چلو جی میں جا رہا ہوں تو یہ کسی کا بھلا ہوتا ہے تو ہو جائے تو پھر سعودی آتھارٹیز جو ہے وہ اس بات کو نہیں سنتی وہ بس اس پہ پھر سزا کو عمل ترامت کو یقینی بناتے ہیں اور پھر سزا دیتے ہیں تو یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں دی گئی اس سے پہلے ایتھوپیا کے جو سیٹیزنز ہیں ان کو بھی سزائیں دی گئی ہیں پھر ایک انڈین سیٹیزن کو قتل کرنے کے الزام میں انہوں نے دو بنگالی بحشنوں کو قتل کی سزا دی تھی جس کے بعد ان کے سر بھی کلم کر دیے گئے تھے تو یہ وہاں کے قوانین ہیں میں اتبار پر کہوں گا سعودی عرب کے قوانین کا آپ بالکل احترام کریں ان کے قوانین کو فالو کریں اور آپ یہ سوچئے کہ اگر جس طرح سعودی عرب اپنے قوانین پر عمل درامت کو یقینی بناتا ہے یہی عمل درامت پاکستان میں یقینی بنائے تو آج یہاں پر امن نہ ہوتا یہاں پر سکون نہ ہوتا یہاں پر رشوستانی کا بازار گرم نہ ہوتا یہاں پر ہر بازار میں آپ دیکھتے ہیں کبھی کوٹ میں آئے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے کوئی شیوٹر بھیج کے مروار ہے مطلب یہاں پر اندھیر نگری مچی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر قانون کی عملداری نہیں ہے یہاں پر پتا ہوتا ہے کہ پولیس کو ہم مینج کر لیں گے ہم ہمارے سسٹم پورے کو مینج کر لیں گے تو سعودی عرب میں بھی یہ جا کر یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وہاں پر مینج کر لیں گے لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے وہ قانون پر عملداری درامت کو یقینی بناتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر امن ہے خوشحالی ہے لوگ وہاں پر انجوائی کرتے ہیں زندگی کو جیتے ہیں اور یہ وہاں پر جا کے وہاں پر اپنا لچھ سلتے ہیں تو اس کی سزا یہ بھوگت دی ہے انہوں نے پانچ بندوں کے سرکلم کر دی ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا جی ہمارا وی لاغ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان سعودی عرب میں جی پانچ پاکستانیوں کے سر کلم کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک بنگلہ دیشی شہری کو قتل کر دیا تھا اور ہوا یہ کیا تھا اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ پانچ پاکستانی شہری تھے ڈکیتی کی نیت سے گئے تھے وہاں پہ ڈکیتی کرنے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کیا گیا اس کو وہیں پر ہی جو ہے چاکوں سے چھوڑیوں سے وار کر کے اس کو وہیں پر قتل کر دیا بعد ادا